خوشی کرو یار جی سلوات پڑھ سکتے ہو سارے اچھی عوازنا پڑھ سلوات پھر بھی پڑھو میرے حسین دی ذات کے اچھی عوازنا بھائی فقر دا حکم آئی حاضری جناب دے سامنے ضروری ہوگی فقر تحاضری ہے چو کلمٹر پڑھنا کو نہیں میرے ساتھ دیں گا تھی میں جلدی ممبر چڑھ سکتے سفر بہت زیادہ ہے وعدہ وفا ہو گیا کوئی چار سال ہوگی بھائی دیا کھنٹی تا حاضری نہیں ہوئی دلالے میں نے کنجلے اوکھا سوکھا حاضری ہوگی ایک گلہ کیسے ایک سادہ جی بات کریے منظور ہوگی جناب دے زیارتہ واسطے حاضر ہوگی بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے جس گھر دے ایسی نوکر اور ساری نوکر ذاتی اوقات کے سیدھی بھی نہیں ہے اسی یہ مانگتے حسین دے حسین دے مانگتے ہومن دی وجہ تو سارے عزتدار حسین عزتدار بناندے اگر بندے نو پچ جائے حسین عزتدار بناندے حسین عزتدار بناندے اگر بندے نو پچ جائے حسین کریم ہے ابن کریم ہے حسین اپنے بو عید نوکرانو علیہ السلام بناندے مرتضا بھائی اکثر تساں قصیدے لکھے میں ممبر تے پڑھے تسی بھی شائر ہو جہر سارے مالکہ نے مدہ خان تشریف فرما شائر بھی موجود زاکرین بھی موجود ایک قصیدہ دل کر پہ پڑھنے بلکہ اس دیرے تسی موجود ہو میں قصیدہ پڑھے ابھی بیدہ پاک سید آدھا دربار جانا اور دربار اتن لوگوں نے جڑی گلنہ کی تھی ہیں وہ قصیدہ ہے وہ برداشت بندہ نہیں کردہ سوڑ بھی لیندہ ہے سمجھ بھی لیندہ ہے کئی بندیاں نہیں پچتا جن نہیں پچتا ہو دروازہ کھلے چلے جب پڑھ سکنا ہے برداشت کر سکنا ہے سوڑنا دربار اتن بات محمد دی پاک بیٹی پہنچے اور سین لوگوں نے کوئی گلنہ کی تھی ہیں اے ابو جہل کے نمت خالو میں حدیث کسا کتابا ہوں بہت شکریہ جنان دہا مہربانی بھائی میرے پاہنے بھائی مالک سلامت رکھے اے ابو جہل کے نمت خالو میں حدیث کسا کتابا ہوں اے ابو جہل کے نمت خالو میں حدیث کسا کتابا ہوں مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی تم جسے پنجگا نہ جھکتے ہو میں اسی کبریا کا پردہ ہوں میں اسی کبریا کا پردہ ہوں میں اسی کبریا کا اچھی بولو میں اسی کبریا کا مرتبہ بھائی بندیاں اے نہیں پتہ لگدہ امام حسین دا ذکر ہے جیڑا بادشاہ بندیاں اپنی مجلس اچھ نہیں یہان دیندہ اپنی جنت اچھ بھی نہیں جان دیندہ مجلس حسین نے چاہا کر بولیا کر بولیا نہ کر کم کم سرہ لائے کر تیرا پتہ لگے تو جیندہ ہے یہ تھے جیندہ ثبوت دیا کر حاضریوں کے جنابیہ دیارتا حاضروں کے شیر پہ پڑھنا انہاں کے بطولر مستور دربارچ بطولر مستور دربارچ للا ہو سکے جتنی آواز بات امیمتہ کلیا کھمن سڑے یا نہیں بطولر مستور دربارچ لفظ بطول مستور سیند فرمایا تم نے سمجھا کہ بس بطول ہوں میں گر کا پہلے ہوئے رسول اللہ ہو رہے اللہ ہو رہے میرے بانی دار میرے بانی دار گل مکمل کر دیوان سیند فرمایا تم نے سمجھا کہ بس بطول ہوں میں برکہ پہنے ہوئے رسول ہوں میں میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں کن کی نبضے ہیں میرے بانی بھائی میرے بانی بھائی میرے بانی بھائی بہت شکریہ جی میں آن سدھا سادھا جا مسکین کبول کرے جا دو جملے میرے ہاتھوں میں کن کی نبضے ہیں چاچھا میرے ہاتھوں میں رب کا لہجہ رب کا لہجہ رب کا لہجہ شبی مورم شبی مورم انشاءاللہ ناوکریہ دا اگرسان جناب دی دیارت واسطے بات مکمل کرے بھیکے بھائی پوری دنیا دا ایک عظیم شان اعتماع ہوند ہے چاچھے میرے گول گل مکمل کر جا ہوا میرے ہاتھوں میں کن کی نبضے ہیں میں ہی قرآن میں رب کا لہجہ ہوں آن بھائی اگر لائف چل رہی ہے تو پھر کیمرہ موڑ میں گل مکمل کرا انا کبی بھی اپنی شان دسو ستائی ہو چبی مورم ستائی فروری ہے انا کبی بھی اپنی شان دسو اپنی شان دسو سین فرمایا لکم فلس کنی کیے میں نے کتنے مگتے کنی کیے میں چکر بھیرا آج کل میرے بھی آج کل میرا نام ظہارہ ہے ورنہ میں اسیل میں خدید دو شیر بڑے تمہیدی ایک شیر جس واسطے ہون میند کر رہا ہے جس شیر واسطے کسیدہ پڑے ہے وہ ہون پہ بڑھدا مجلس چانہ سوکھا ہے پانہ سوکھا ہے سیر الانہ میں سوکھا ہے بولنا بڑا اوکھا ہے جو تو بندہ بولے پتہ لگتا ہے شجر ٹھیک ہے صبح دی مجلس باگ شروع ہے سوکھا ہے میری جانبہ سے خود جلی آتا آئے آئے